یہ زابطہ ہے کہ باطل کو مت کہوں باطل یہ زابطہ ہے کہ گرداب کو کہوں ساہل یہ زابطہ ہے کہ بنوں دستے بازوے قاتل یہ زابطہ ہے دھڑکنا بھی چھوڑ دے یہ دل یہ زابطہ ہے کہ غم کو غم نہ کہا جائے یہ زابطہ ہے کہ غم کو غم نہ کہا جائے یہ زابطہ ہے کہ ستم کو کرم کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاتین و حضرات میں شاہ منصور الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ایم نائنٹی نائنٹی بھی کہیے کیسے مزاج ہیں اللہ رب العزت کی امان ہو پروردگار آپ تمان کے لیے دھیر سارے کرم دھیر سارے فضل دھیر سارے کرم و فضل کے معاملات اپنے رحم اور اپنے ترس کی نگاہ کے معاملات رکھے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی جہاں پیر ہو وہیں پہ خیر ہو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے دھیر ساری آسانیاں اور دھیر سارے کرم اطاف فرمائے خاتین و حضرات سچ کیا ہے سچ کیا ہے کا سیگمنٹ پسے پردہ پسے پردہ آپ کا اپنا چینل اپنا شو اور اپنا سیگمنٹ آج انشاءاللہ اللہ لے کر کے حاضر ہوں باتیں کریں گے حال احوال کریں گے دکھ سکھ کریں گے اور مختصر سے وقت کے لیے آنا چاہوں گا چاہوں گا کہ آپ جو کال کریں وہ مختصر ہو نہایت مختصر کیونکہ جب آپ تفصیل میں جائیں گے جب آپ کی کال لمبی ہو جائے گی تو اس وقت میں بہت سارے لوگ جو ہیں بھی مزہ ہوں گے ٹائم کا بھی ہر جوگا بہت سارے لوگ کالز کرتے ہیں اور بہت ساری کالز رہ جاتی ہیں نہیں شامل کر پاتا تو چندہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں آپ موجود ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وٹس اپ کی سرویس جو ہے وہ بہترین ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وٹس اپ بہترین چلے گا تو بسم اللہ اگر ایسا نہیں ہے تو تربو وی پی این اس کو فوری طور پہ آپ انسٹال کر لیجے چھوٹا سا یہ جو ہے ساپویئر ہے فوری طور پہ انسٹال ہو جائے گا آپ کی میری بات اچھی ہو جائے گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لائیو جو ہے مطلب آپ کی میری وٹس اپ پہ بات ٹھیک نہیں رہے گی تو آپ میری نیشنل نمبر پہ کال کر سکتے ہیں نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کا کوڈ 0092 ملا لینے کے بعد آپ ڈائل کریں گے 300 اس کے بعد میرا نمبر 6387317 خاتین و حضرات نیشنل سم پہ آپ کال کرنا چاہیں گے تو یہی نمبر ہے وٹس اپ پہ کال کرنا چاہیں گے تو تب بھی یہی نمبر ہے اور کمنٹس میں آپ تمام احباب شریک ہو جاتے ہیں کمنٹس میں بھی آ جاتے ہیں بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کانٹینیو کمنٹس میں ہمارے ساتھ محبتیں بانٹتے ہیں سلام کرتے ہیں جو کمنٹس میں سلام کر رہے ہیں یا کریں گے ان کو علیکہ و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ اور جو دعا دے رہے ہیں یہ تمام دعائیں جو آپ مجھے دیں گے آپ کے حق میں قبول ہو جائیں آپ سے جڑے حرضی روح کے حق میں قبول ہو جائیں اور ہر جا پہ جہاں پہ آپ کا پیر ہو وہاں پہ اللہ کا کرم رہے پروردگار ہم سب کے لیے دھیر ساری آسانیہ عطا فرمائے خاتین و حضرات پسے پردہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ میرے یا کسی کے بھی پیرا نارمل شو کو ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کو میرے کسی شو پہ اگر تحفظ آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ شاہ منصور الحق نے فیک کیا ہے تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہنا ہے بات میدان میں کرنی ہے اخلاق کے دائروں میں کرنی ہے اور پروف کے ساتھ کرنی ہے دلیل کے ساتھ کرنی ہے ٹھیک ہے جی کسی کے کہہ دینے سے میرا پروگرام فیک ہو نہیں جائے گا دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ سمجھ نہ آئی ہو آپ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے آپ کو دکھایا آپ اسے سمجھ نہ پائیں جس طرح سے وہ ایک صاحب نے کال کیا تھا بچوں کے شو پہ کہ آپ کے تو بچے بھی فیک کرتے ہیں آپ بھی فیک کرتے ہیں تو میرے بھائی بات یہ ہے بچوں کا تو شو یہ تو میں نے ایکسپوزنگ شو رکھا ہوئے اور جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جوتا میرے ہاتھ میں نہ ہو میں ابھی تمہیں گونے کرنا ہے تو خاتین و حضرات کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اختلاف رکھیں مگر احسن نفذوں میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں آپ اختلاف رائے رکھیں مگر حسن سلوک کے ساتھ رکھیں اور اخلاق کے دائروں میں رکھیں چونکہ میری یا آپ کی آواز بہت ساری بہن بیٹیاں سنتی ہیں دیکھتی ہیں ہمیں ہمارے شو کو دیکھتے ہیں لوگ اور یہ سند رہیں گی آپ کی میری باتیں کمنٹس میں اگر آپ آتے ہیں کمنٹس آپ کرتے ہیں تو کمنٹس میں بھی آپ لفظوں کی حرمت کا خیال کیجئے گا کہ یہ کمنٹس پڑے رہیں گے اور اس اس میں جب تک ہمارا چینل باقی ہے یوٹیوب باقی ہے تو یہ سند رہے گا تو یہ سند رہے گا بہت سارے لوگ پڑھیں گے بہت سارے لوگ پڑھیں گے تو میرے کہے کی یا آپ کے کہے لکھے کی اس مد میں والدین نے کیا تربیت کی یہ تمام تر معاملات جو ہیں کھل جائیں گے ماں کی تربیت کھل جائے گی نمبر ریپیٹ کرتا ہوں نمان میرے ساتھ ہیں آج پروگرام کے پہلے کالر جو ہے شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد جی نمبر بھی بیان کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم دھیان کو ذرا میری طرف کر لیجئے گا اور کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام جی والیکم اسلام دھیان کو میری طرف کیجئے چلیے خیر جی اللہ کا حسان ہے میرے بھائی اگر آپ لیٹ کریں گے تو کال کار دوں گا میں بات نہیں کر پاؤں گا ٹائمز آیا نہ کریں بات کیجئے جی کون کہاں سے چلیے خیر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ نہائیت جو ہے یہ اخلاق سے گریوی بات ہے کہ آپ جو ہے کال کرتے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے اور آپ جو ہے مطلب کال کار دیتے ہیں دھیان کو میری طرف رکھیں جو یہاں پہ آ کر کے جو کمنٹس میں جو اپنی ماں کی دودھ کی تاثیر دکھا رہے ہیں نا وہ دکھاتے رہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کو تو میں بعد میں ہائیڈ کر ہی دوں گا اور ارشد بھائی اگر مجھے سننے ہیں تو یہ کام آپ سنبھال لیجئے تو جو کمنٹس میں آ کر کے جو اپنے باپ کے تخم کی تاثیر دکھا رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا بلکل دکھائیں اور یاد رکھیں میرے والی صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ منصور جب بھی بولنا بڑے دھیان سے بولنا کیونکہ جب تم بولو گے تمہارے بولنے میں تمہاری ماں کے دودھ کی تاثیر اور تمہارے باپ کے تخم کی تاثیر بولے گی کہ تمہارے باپ کا تخم کیسا تھا تمہارا باپ کیسا تھا تمہارا دادا کیسا تھا اور اسی طرح سے تمہاری ماں کیسی تھی جس کا تم نے دودھ پیا اور آگے اس کی ماں کیسی تھی اس کا باپ کیسا تھا یہ سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے خادین و حضرات یہ جو بیٹ کمنٹ کرنے والے ہیں بس ان کو اور کچھ بھی نہیں کہتا آپ اپنے ظرف کا مظاہرہ کریں میں اپنے ظرف کا مظاہرہ کروں گا نمبر کہہ رہے ہیں جی نمان نے مجھے کہا کہ نمبر ریپیڈ کر دیں نمبر ریپیڈ کرتا ہوں zero three hundred پاکستان کا کوڈ ملا لینے کے بعد zero zero nine two پاکستان کا کوڈ ملا لینے کے بعد آپ three hundred ڈائل کریں کے بعد آپ ڈائل کیجئے گا six three eight seven three one seven اور اس میں آپ پھر جو ہے کر لیجئے گا یہ اس کا نام بتانا ذرا مجھے نادر ملک نادر ملک نادر ملک ٹھیک جو میں اس یہاں سے ذرا میں اس کمنٹس کو دیکھتا ہوں تا یہ مجھے ذرا آواز کی بھی سمجھ آ جائے آپ کمنٹس کی طرف دھیان نہ دو آپ بچے ہو تو آپ کمنٹس کی طرف دھیان نہ دو بس آپ دھیان جو ہے نا میری طرف رکھو تو باقی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کون کیا کمنٹس کر رہے اس میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم بات بھی کر لیتے ہیں لیجئے جی میرے لائیو شو میں لگا ہوا ہے ایڈ اور یہ ایڈ کو میں نے سکپ کیا اور یہ میں آگیا جناب علی اس اس میں اور کمنٹس کو دیکھ لیں جی ہاں جی منیب شرمہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا یہی نام ہے منیب شرمہ الحمدللہ میں خیر سے ہوں اور جناب علی نور مدصر آپ ہمارے ساتھ ہیں چلیے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ آگے ہیں یہ دوسرے کالر لینج سے بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی اللہ کی ذات کا بڑا شکر میرے بھائی میں خیر سے ہوں میں پیر نہیں ہوں ویر مجھے آپ کہہ سکتے ہیں آپ مجھے بھائی کہہ سکتے ہیں پیر نہ کہیں جی جی اللہ کی ذات کا شکر کیا کہیں گے نام بتائیے گا کہاں سے بات کرنے جی زفر بھائی لنڈن سے بات کریں کیا کہنا چاہیں گے چلیے آپ کا میسیج میں نے سنا تھا پر میں آپ کو ریپلائی نہیں کر سکا بیزی تھا خات جمع رکھیں اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تلہ کچھ اور کہنا چاہیں گے چلیں پرسنل میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ کی امان و اپنا خیال لکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا ایک اور کالو شامیت کرنے دی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والیکم السلام کون کہاں سے جی اللہ کی ذات کا شکر عبدالمعید کراچی سے بولنے کیا کہنا چاہیں گے جی بہت کالو شامیت کرنے کی corte آمین بہت بڑی بات کی ہے عبد المعید بہت بہت شکریہ سلامت رہی ہے اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا اللہ کی امان ایک اور کالوش حامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی رانہ امران بھائی میں الحمدللہ خیر سے ہوں آپ کیسے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غمروزگار کے بس یہی رول ہے اور کوئی رول ہے جی سارے خیر سے سارے خیر سے ہیں اللہ پاک آپ کی ذات کے بہت ہے فیصل آباد کمپلیٹ ہو چکا اصل میں امران بھائی اس میں بہت سارے پہلو ایسی ہیں جو فیملی میٹرز ہیں میں ان کو آنئر کرنے سے کاثر ہوں بگر میں رمضان رمضان جو ہیں مرہوم رمضان بابا رمضان وہ کیسے ہوا کیا ہوا نظام اس پہ ضرور انشاءاللہ میں ایک چھوٹا سا لنک بنا کے آج کل میں ڈالوں گا اسرار بھائی کو میں نے کال کیا تھا بیجی تھے نہیں آپ بھائی اگر آ جاتے تو انشاءاللہ آج ہی ڈال دیتا چلیے آج کل میں ڈالنے والا اور کیا کہنا چاہیے ہوں گے لاہور لاہور والا پروگرام چند دنوں تک انشاءاللہ آپ اس کی تیاری رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے رانا عمران بھائی پروردگار آپ کے لئے احسانیہ آتا فرمائے بہت بہت شکریہ چلیے جیسی طرح چینل یہاں پہ اوپن کیا ہے میں نے تو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا جناب نظام دیکھنوں جناب علی سجاول خان صالح والیکم السلام آپ نے کہا بہت بہت شکریہ عمر جعوید ماشاءاللہ آپ نے کہا افتخار محمد السلام علیکم شاہ جی والیکم السلام اور جناب علی سجاول آپ کے میسیجز ہیں عمران بھائی عمران شاہ عمران آپ کے میسیجز ہیں اور جانی سومرو والیکم السلام شاہ جی کیا کہنے اور تبصم نعیم آپ نے اسلام علیکم کہا مینہ جی آپ نے جو ہے داد دیوئی ہے جی بہت شکریہ فیصل علی میں ٹھیک ہوں خیر سے ہوں تینکیو اور شریف صدیقی آپ نے بھی حال پوچھا میں بالکل خیر سے ہوں اور منیب شرمہ شاہ جی کیسے ہیں میں بھی خیر سے ہوں جی زرنی سسٹر سیدہ زرنین اگر آپ ہیں تو سیدہ اگر یہ آپ ہی ہیں تو میری بہن بسم اللہ زہی نصیب خوش آمدید بھائی کے پروگرام میں چار چاند لگانے کے لیے آپ کا میسیج موجود ہے بہت بہت شکریہ اور افتخار محمد پھر آپ کا میسیج ہے جی سکلین ابباس آپ نے ہیلو کہا ہیلو نہ کہا کریں سلام کیا کریں دعا دیا کریں دعا لیا کریں تو چلیے جی افتخار محمد آپ کی آپ کے بھی میسیج جس دیر سارے سجاول بہت خوبصورت شاہ صاحب آپ نے کہا تو بہت شکریہ جی شاہ صاحب کوئی مائی کا لال آپ کا چیلنج قبول نہیں کرے گا آپ کہنا ہے جی یہ رورنگ کنگ کا رورنگ کنگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی مائی کا لال آپ کا چیلنج قبول نہیں کرے گا اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی میر بانی سے کسی میں یہ جلرت نہیں پائی جاتی کسی میں یہ ہمت پائی ہی نہیں جاتی چونکہ رنگر کنگ آپ کا میسیج پڑھ کے میری ہمتیں جوان ہوئیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھئے اگر ڈالر کی اور فیم کی دوڑ میں شامل ہونا ہوتا میں روز ایک پروگرام دیتا آپ کو اور اگر میں فیک کرنے پہ آؤ خدا کی قسم یہ سب بچے ہیں میرے یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے میں خالی شوبدہ بازی ہی شروع کر دوں میں نہ کروں میں اپنے بچوں کو بتا دوں آپ اللہ پہ یقین کیجئے ڈیلی کا ایک شو دوں گا ایک شو ڈیلی کا مگر فیک کرنا نہیں ہے فیک کرنا نہیں ہے تو اگر فیک کرنا ہوتا تو یہ بہت پہلے کر جاتا یا پھر کیا ابھی آ جاتے ہیں معاملات کی طرف اور ابھی جناب علی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا میسیجز کا سلسلہ چونکہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے نمانہ اپنے میسیج نہیں دیکھنے بیٹا کئی حلالی موجود ہوں گے بیچ میں ٹھیک ہے نا کئی ماں باپ کی طرف سے ہر کوئی حلالی ہوتا ہے حرامی نہیں ہوتا تو حرامی کام سے بنا جاتا ہے اپنے لب و لہجے سے بنا جاتا ہے اپنے لفظوں سے بندہ حرامی ہوتا ہے ماں باپ نے حلالی پیدا کیا کام کیا حرامی ہو گئے سیدھی سیدھی ماں باپ کو گالی جانی ہے تو چلیئے خیر اس اس میں نمانہ آپ نے اس طرح بیٹا خیال نہیں کرنا اور رورنگ کنگ آپ نے جو کہا بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی مائی کا لال حلالی ہو تو میرا چیلنج قبول کرے گا باقی کسی کا کام نہیں ہے تو شاہد خان آپ کا کہنا ہے شاہد صاحب آپ کافی عرصے بعد نظر آتے ہیں جی ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ منصور اسی طرح سے دیر سے ہی نظر آتے ہیں میرے پیارے بھائی وہ کیا ہے کہ بچوں کا ساتھ ہے بہت سارے نجی معاملات ہیں ضرورتوں کا قیدیوں اور بہت سارے تقاضی ہیں ساتھ تو ان سب کو دیکھنا سوچنا سمجھنا پڑتا ہے اگر ایسا نہ کرنا پڑے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی تو پھر ہوں تو میں پبلک پراپرٹی تو پھر روز کے روز بلکہ ہر روز جو ہے آپ کے لیے ایک آدھ شو ضرور میں ڈال دیتا تو انشاءاللہ شاہد خان کبھی کبھی نظر آتا ہوں دعا کیجئے کہ نظر آتا رہوں اللہ صحت کی بادشاہی قائم رکھے اور جی اتصال جنابی علی آپ ہیں جی رام دربار گلوبل سٹوڈیو اور آپ نے جنابی علی سلام کیا ہے اپنے انداز میں جی بسم اللہ بہت بہت شکریہ اور فالتو لوگ کیا کہنے اسلام علیکم شاہد صاحب آپ وہ کیا تھا وہ کالوں کو وہ کرنے والوں کو بھی پکڑے وہ کیا تھا والوں کو بھی پکڑے بیٹا میں نے تو پکڑا نہیں ہے میں نے تو ان کے نرگڑ اس کو نرگڑ کہتے ہیں میں نے تو ان کے نرگڑ بھی انگوٹے رکھ دیئے ہیں آپ چیخیں نہیں سنتے یہ آپ ابھی جو حلالی آئے ہوئے ہیں جو بیڈ کمنٹ کر رہے ہیں آپ ان کی چیخیں نہیں سننے یہ کون لوگ ہیں آپ سمجھنے ہیں بیٹے فالتو لوگ کے نام سے آپ کی آئیڈیا یہ وہی ہیں جن کی دموں پہ میرا پاؤں آیا ہوگا ہے بلکہ میرا نہیں آپ سب کا پاؤں آیا ہوگا ہے تو وہ کیا تھا والوں کو بھی کر دیا ان کے بندے ہمارے گروپ میں بھی ہیں اس کے بھی پروف میرے پاس ہیں ساروں کے بندے ہیں ہمارے گروپ میں ورڈس اپ پہ اسی میرے نمبر پہ ورڈس اپ گروپ پہ ہمارا سچ کیا ہے کے نام سے تو اگر آپ لوگ شامل ہونا چاہیں تو بے شک مجھے بتا دیجئے گا ورڈس اپ میسیج کر دیگا میں لنک بھیج دوں گا آپ کو تو آپ وہاں پہ اپنی بات کو اخلاق کے دائروں میں کر سکتے ہیں میرے خلاف کریں اخلاق کے دائروں میں اخلاق کے دائروں میں رہ کر کے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ جو مناسب ہوگا اس کا جواب ضرور پیش کروں گا اور جنابی علی فضل ملا آپ نے بھی میسیج کیا جنابی علی آسم جی ٹی اسلام علیکم والیکم سلام جناب آپ نے بڑی محبت سے سلام کی ہے اور راجہ چپڑا شاجی آداب جی تسلیمات اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھے دیلی کا لڑکا سلانگ شاہ صاحب دیلی کا لڑکا پہلے میں آئی ڈی بولتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں کوئی اوڈ پٹانگ جو ہے نہ شروع کر دیا میں نے جس نام سے آئی ڈی ہوتا ہے وہ میں شامل کر لیتا ہوں تو چلیے ایک کالر کی جانب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جی الحمدللہ میں خیر سے ہوں میں آپ کے نام سے واقف ہوں مگر آپ شہر اور اپنا نام بتا دیجئے گا جی عمر بھائی کیسے مزاج ہیں خیر سے ہیں سمع الحمدللہ کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام ہے آج آپ کے پاس جی عمر بھائی بلکل انشاءاللہ دلائے سی طرح سے ہوگا بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی عمر بھائی جی بلکل جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا یہ تمام دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں عمر بھائی اپنا بہت سارا خیال لگئے گا آپ مہنگی کال کر رہے ہیں میرے نیشنل سیم پہ کال کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ میرے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی محبت آپ کا یہ خلوص میرے لئے ورثہ جاگیر اور اساسا ہے تینکیو اللہ عمر بھائی جو ہے یہ یو اے ائی ائرپورٹ پہ ہوتے ہیں انہوں نے مجھے کال کیا کہ شاہ صاحب آپ سخت لفظ بول جاتے ہیں اور فیملیز دیکھتی ہیں پروگرام آپ یقین کیجئے کہ بالکل غلطی تسلیم کی چونکہ میری غلطی تھی میں سخت بولا اور میں سخت بولا میری غلطی تھی کیوں بولا اس کے پیچھے بھی بہت سارے راز ہیں چلیئے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو عمر بھائی کی تب سے عمر بھائی کی میری تب سے یاری ہے اور جی آور کلچر آپ میسیج کرتے ہیں ابھی آپ دیکھئے لائٹ کی طرف میں دیکھوں گا تو لائٹ آنکھوں میں پڑھتی ہے تو میسیج پڑھنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود میں ضرور اس کو پڑھوں گا ابھی دیکھئے گا جناب علی کدھر چلے گئے میسیج کافی سارے ہیں آتی بھلوچ آپ کے میسیج بھی میرے ہاتھ کے نیچے سے نکل رہے ہیں میں آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں جناب علی چلیئے جی کال آ گئی ہے ان کو شامل کرنے باقی باتیں پھر کرتے ہیں السلام علی جو رہا ہوتے ہیں جی والی کہوں السلام سوری آپ آپ کی بی بی سنیے گا میری بہن آپ کی آواز بلکل ٹھیک سے نہیں آ رہی آپ تحمل سے بات کیجئے کیا کہنا چاہ رہی ہے دوبارہ کیجئے گا آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے تحمل سے آرام سے بات کیجئے گا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے میں اس سیگمنٹ میں میں بلکل بھی مسئلہ ڈسکس نہیں کرتا جلد آپ کا یہ مسئلہ بھی اسی چینل پہ حل کرنے والا ہوں انشاءاللہ ایک شو لے کے آنے والا ہوں جس میں آپ تمام کے روحانی مسائل اس پہ میں بات کروں گا بلکہ بہت کچھ لے کے آنے والا ہوں معذرت کا ہوں ابھی آپ کی کال کو یہاں پہ ریسیب نہیں کر سکتا آپ پرسنل بھی مجھے بڑس اپ کر دیجئے اس پہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تو خاتین و حضرات انشاءاللہ انقریب آپ کا اس ایم نائنٹی نائن ٹی وی جو ہے یہ ایک منی چینل بننے جا رہا ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہیں ان کو شامل کرنے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی کون جی کون کہاں سے اللہ کا شکر مجھے سمجھ آ گئی ہے بیٹے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ حلالی جو ہوتے ہیں نا حلالی حلالیوں کی پہچان ہوتی ہے سب سے پہلی حلالیوں کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ زبان ہوتی ہے جو بڑی حلقی ہے جسم کے اندر جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جسم کا سب سے ہلکا حصہ ہلکا حصہ سب سے ہلکا حصہ وہ زبان ہے اور اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے چلو آپ نے اپنی ماں کے دودھ کی تاثیر بتائی آپ نے اپنے باپ کے تخم کی تاثیر بتائی آپ جو ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو حلالی پیدا کیا مگر آپ ہو نہیں ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں ہمتن گوش ہوں نام بتائیے گا کہاں سے بات کر رہے ہیں جی آپ 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 جی آپ جو بات کرتے ہیں آپ جو بات کرتے ہیں سچ ہے اس بات پہ جو بات کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں وہ حقے تو خبرت نہیں یہ جنہیں دکھایا کہ بابا اس کی تھوڑی چیزیں اللہ حاضر ہوتا حاضر ہوتا ابھی حاضر ہوتا ابھی حاضر ہوتا رہا تھوڑے سے میسیج پڑھ لوں ابھی ابھی جو بات کرتے ہیں خیر عطا فرمائے بہت بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ خیادین و حضرات چلیئے پھر چلتے ہیں کمنٹس کی طرف اور نیچے سے شروع کر لیتے ہیں آتی بلوچ آپ نے ریپلائی کیا جناب علی آپ کہہ رہے ہیں جی بندیدہ پتر بان شاہ جی اچھا جی کمنٹس ایسی ہیں کہ ذرا ان پہ میں آج دھیان نہ کروں تو زیادہ بہتر ہے آتی بھائی آپ ذرا کمنٹس سنبھال دیجئے میں ذرا پروگرام سنبھال لیتا ہوں کیا خیال ہے تو آتی بھائی آپ نے اوکے جناب علی اچھا جی آتی بلوچ آپ کہہ رہے ہیں میں شاہ صاحب کی چینل پہ اپلوڈ کروانے کی کوشش کروں گا کیا اپلوڈ کروانے کی کوشش کریں گے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی چونکہ میں نیچے سے اوپر نیچے سے اوپر آ رہا ہوں اوپر سے نیچے نہیں تو خیر آپ یقین کیسے کا میسیج پڑھنے میں مجھے مسئلہ نہیں ہے ضرور انشاءاللہ تعالی ابھی دیکھیں میں تھوڑا سا سمجھ لوں لائٹ بھی پڑھ رہی ہے آنکھوں میں جی آتی بلوچ کا سلام قبول کریں جی بسم اللہ جناب علی اور بہت جلد اصد کو مجھ سے مار پڑھنے والی ہے آہ آتی بھائی ان کو کیا مارنا ہے ان کو دیکھیں نا نصیب نے کیسا مارا ہے کہ یہ جھوٹ کرتے 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 ہی چلے جا رہے ہیں تو پروردگار ان کو ہدایت دے فالتو لوگ آپ اور کمال دیب جی آپ آپ نے بھی سلام کیا بہت بہت شکریہ زہیر عباس آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ساکیب ناز آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں عبد الحسن آپ نے بھی سلام کیا والی کا والیکم السلام نازلیہ نور آپ بہت اچھی ہماری ویور ہیں اور بہت اچھے کمنٹس کرتی ہیں اور بامانی کمنٹس کرتی ہیں مطلب کہ آپ کے کمنٹس ایسے نہیں ہوتے جن کو اگنور کیا دے تو بہت بہت شکریہ اور راجہ چوپڑا آپ کا بھی شکریہ جناب علی آپ کا بھی شکریہ آپ سب کا شکریہ جو کمنٹ کر رہے ہیں ابھی میں ایک دفعہ ذرا نام لینوں پھر میں آجوں جناب علی پروگرام کی طرف اور بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اللہ کی رحمتیں تو ہماری منتظر ہیں اور رام دربار گلوبل سٹوڈیو کے نام سے آپ کی آئی ڈی ہے اور چلیے جی ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہاں سے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اجاز بھائی آپ امریکہ میں ہوتے ہیں آپ کے آواز ٹھیک سے نہیں آرہی جب تک آپ دیکھئے گا سگنل صحیح کر لیں ذرا موبائل کو ادھر ادھر کر لیں آپ کا دارو میں کرواتا ہوں اجاز بھائی آپ امریکہ میں ہوتے ہیں امریکہ میں آپ اپنے زوک شوک کے تحت پیرا نارمول شو نہیں کرتے مگر انویسٹیگیشن کرتے ہیں ابھی آپ نے ایک چینل بھی اس مد میں اپنا تشکیل دیا ہے اس کا لنک بھی ہمیں بھیجیے گا تاکہ ہمارے ویورز بھی آپ کے کام کو دیکھ سکیں گے اصل کام ہوتا کیا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو پیرا نارمول تاریخ ہے یہ کس طرف لے کر کے جا رہی ہے نوجوانوں کو وہ بھی آپ جانتے ہیں ابھی آپ بولیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میسیج دینا چاہتے ہیں آج پروگرام کے لیے کیا ہے آپ کے پاس جی 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 وہ درامے سے دراما بہتتا جا رہا ہے ہم آہ پہلے میں نے ابھی اپنے شہر آج میں شروع کیا کہ میں نے آفتے شہر لگا دیا پہلے میں آپ سے پہلے سے آپ بات کر لیا جی پہلے انہی معاملات میں بات چل لیے جی اجاز بھائی آپ بات کیجئے گا اجاز بھائی میں منتظر ہوں آپ بات کیجئے گا جی میں سن رہا ہوں آپ بات کر سکتے ہیں میں آپ کی بات سننے کے لیے منتظر ہوں اجاز بھائی اجاز بھائی آواز آواز کافی خراب آ رہی ہے نیٹ ورک کا ایشو ہے آواز کافی خراب ہے آپ کا مدہ میں سمجھ گیا ابھی اس پہ آ جاتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت لکھیں پر مدگار اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ آتا فرمائے اور خادرین و حضرات شوکر جام نے ابھی بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ شو ڈالا اور اس میں انہوں نے ایک جن دکھا دیا انہوں نے میرے پاس بھی کلیپ پایا چنیوٹ سے ایک بہن ہے انہوں نے بھیجا تو پہلے تو میں اس بہن کو سلام کرتا ہوں کہ چنیوٹ جیسے شہر میں اس طرح کا دماغ رکھنے والے بھی لوگ ہیں اور پھر اس اس میں جو ہے انہوں نے کچھ کمرس بھی کیے ہوئے تھے ان کو میں نہیں ابھی جو ہے کچھ کرتا تو صرف یہ کرتا ہوں کہ میری شوکر جام سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ شاہ صاحب میں نے پروگرام میں کہاں لگا رکھا ہے مجھے نہیں پتا میں نے نہیں پڑا کہیں پہ لگا رکھا ہے کہ مطلب یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے مطلب کہ شوکر جام کا کہنا ہے کہ شاہ صاحب جس کو آپ فیک کہتے ہیں یہ فیک نہیں ہے ہم تو لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں ہوتا سارا کچھ ڈراماٹائزیشن ہے مطلب یہ شوکر جام بھائی کا کہنا تھا شوکر جام میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک اچھا جنرلسٹ ہے ایک اچھا انسان ہے اور اس دوڑ میں کس قدر وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں میں کیا کہوں میں کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں میں اس کو صدا نہیں دے سکتا میں نشان دہی کر سکتا ہوں شوکر جام آپ بھی سمجھتے ہیں جنرلسٹ جو ہے کوئی بھی جنرلسٹ وہ کسی ناسور کو لکھ کے ریکارڈ کر کے منظر عام پہ پسے پردہ سے سرے آئینہ لے کے آ سکتا ہے تو سرے دیوار لے کے آ سکتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو خاتینہ حضرات میں بھی شوکر جام کو کہہ سکتا ہوں کہ یار فیک نہ کرو وہ میں نے کہا میں مذر کو بھی کہہ سکتا ہوں فیک نہ کرو وہ بھی میں نے کہا میں نے سب کو کہا ایٹی سی جتنے بھی کرنے والے اب تو اور بھی ماشاءاللہ پیداوار بڑھ گئی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ پیرا نارمر شوکرنے والوں میں جو ہے اولاد بڑھ رہی ہے مطلب کہ سجاد سلیم نے یہ بیچ ڈالا تھا اور آپ یقین کیجئے کہ روحی کے وہ کچھ شو کر کے وصیب کے کچھ شو کر کے میں بہت ہی جو ہے میں پشیمان ہوں کہ مجھے یہ شو نہیں کرنے چاہئے تھے سارا زمانہ کرتا میں یہ شو نہ کرتا تو شاید میں کم بولتا یا نہ بولتا میں نے یہ شو کیے تھے تب مجھے بولنا پڑ گیا وہ کیا ہے کہ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا کیا سمجھیں آپ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا ہم نے سیکھا ہی نہیں پیارے با اجازت لکھنا فقیر شاہ منصور الحق جو کرتا ہے سیدھا ڈائریکٹ کرتا ہے چلیئے جی ایک کال شامل کر لیتی ہیں اس کے بعد پھر میں اس نظام کو مکمل ضرور کروں گا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں نام اور کام بتائیے گا مطلب مدہ بیان کیجئے گا کیا کہنا چاہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ آواز کٹ رہی ہے پر آپ کا مدہ میں سمجھ گیا ہوں بہت بہت شکریہ کچھ اور کہنا چاہیں گے محمد یاسن بھائی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے میرا مالک آپ کے لیے احسانی آتا فرمائے آپ دعا کے لیے آپ کی استعداہ ہے اور میں بھی آپ سب سے دعا کے لیے ملتمس ہوں اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا اور رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا کہتے رہیں ظلمت کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا ہم نے سیکھا ہی نہیں پیارے بہ اجازت لکھنا نہ سلے کی ستائش نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا ٹھیک ہے جی یہ جن کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں میں ان کے حق میں ہی کر رہا ہوں اور آپ یقین کیجئے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں ان کے بھی حق میں کر رہا ہوں اور جن کے لیے کر رہا ہوں یہ جمع غفیر ہیں آپ 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 سب دیکھیں کون کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے سن رہا ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے انگلیوں سے اپنے حلالی یا حرامی ہونے کے ثبوت وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھول کے شہ کا قصیدہ نہ لکھا ہم نے جو بھول کے شہ کا قصیدہ نہ لکھا شاید آیا اسی خوبی کی بدولت لکھنا شاید آیا اسی خوبی کی بدولت لکھنا اور کچھ بھی کہتے رہیں شہ کے مساحب جالے یہ مساحب شہ کے مساحب جو یہاں پہ ایک کمنٹ بھی کر رہے ہیں کچھ حلالی ہیں جو اپنے حلالی ہونے کے ثبوت دے رہے ہیں اور کچھ حلالی نہیں ہیں اس کے بھی وہ پروف کر رہے ہیں خیر کچھ بھی کہتے رہیں شہ کے مساحب جالب رنگ رکھنا یہی اپنا رنگ رکھنا یہی اپنا اسی صورت لکھ رہا ہے اور آپ یقین کیجئے میں اللہ کو حاضی نظر جان کے کہتا ہوں چاہے تنہا رہ جاؤں ایک رہ جاؤں اکیلا رہ جاؤں پر یہ نہیں چھوڑوں گا کوئی اگر مجھ سے یہ توقع کرتا ہے کہ یا شامنسور اکیلا رہ گیا کبھی تو یہ لکھنا چھوڑ دے گا یہ کہنا چھوڑ دے گا یہ ایکسپوس کرنا چھوڑ دے گا تو یہ نہیں ہوگا ہاں یہ تب ہوگا جب یہ سانس اور یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور بھولنا مت کسی بھول میں کوئی بھی نہ رہے یہ تب بھی بند نہیں ہوگا میرے مرنے کے بعد بھی یہ بند نہیں ہوگا یہ سند رہے گی بات انشاءاللہ تعالیٰ فیک کرنے والے جتنے بھی ہیں اللہ کی مہربانی سے زیادہ دیر تم لوگوں کی ہنڈیا نہیں چلنے والی زیادہ دیر جو ہے تم لوگوں کے یہ شو نہیں چلنے والے اور زیادہ دیر کی یہ دنیا بھی نہیں ہے اور زیادہ دیر کی یہ زندگی بھی نہیں ہے سنا زیادہ دیر کی یہ زندگی نہیں ہے چاہے وہ شوکر جام ہو چاہے وہ مظہر ہو چاہے کوئی بھی ہو ای ٹی سی جو بھی ہیں زیادہ دیر کی دنیا نہیں ہے جو کر رہے ہیں یہ سند ہے ہر ایک نے کیپچر کر کے رکھ لیا میں نے بھی پروگرام رکھے میں کیپچر کر کے ریکارڈ رکھا میں کیپچر کر کے کہ کبھی کوئی پھر نہ سکے تو خیر شوکر جام کی میں بات کر رہا تھا شوکر جام نے تو بتا دیا کہ بھئی بھائی میں انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتا ہوں میرے شو حقائع پر مبنی نہیں ہوتے فیک ہوتے ہیں یا ڈراماٹائزیشن پر مبنی ہوتے ہیں شوکر جام کی تو بات ہی نہ کریں باقی شوکر جام ڈراماٹائزیشن میں جو بھی کیے چلے جا رہے ہیں ابھی دیکھیں نا ان کی ڈراماٹائزیشن کا سب سے بڑا بہترین ثبوت انہوں نے خود دیا وہ خود بتا رہے ہیں ابھی کل تک وہ عملیات کی الف سے کلی سے واقف نہیں تھے گزشتہ شب جس چنیوٹ والی بہن نے مجھے ان کا کلپ بھیجا اس میں وہ اس طرح سے کر کے وہ دائرہ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بار گیننگ بھی کر رہے ہیں مطلب وہ تو خود بتا رہے ہیں شوکر جام تو خود بتا رہے ہیں کہ میں فیک ہوں میں نے مطلب جو ہے یہ جو شو کر رہا ہوں میں آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہا ہوں اس بندے کی حمد کی دعات دیجئے اس پہ تنقید نہ کیجئے اس کا شو جو ہے اس نے لکھ کے بھی شوکر جام نے کہیں پہ شاید ڈسکریپسن میں یا شو شروع ہونے سے پہلے کہ یہ شو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ خوفناک جگہ پہ جا کے خرچہ کرتے ہیں اپنا گاڑی لے جاتے ہیں ان کی تو ٹیم بھی بہت بڑی ہے تو خیر اس ٹیم میں جا کر کے وہ اس کے ساتھ ٹیم کے ساتھ پلان کر کے وہ جو شو کرتے ہیں تو وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہویا ہے کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اگر دیکھیں نا اگر شوکر جام حقیقت کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوکر جام نے حقیقت کیا تو شوکر جام رات رات میں عامل کیسے بن گیا میرے لیے یہ سوالیاں نشان ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اتنی جلدی عامل نہیں بنا جاتا اور شوکر جام کو تنقید نہ کریں بلکہ اس کی حمد کی دعات دیں شوکر جام بے شک ڈالر کی اور فیک کرنے کی اس دور میں بہت آگے بڑھ رہا ہے میری اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ کرے اللہ کرے کہ وہ شوکر جام ہو وہ مظہر ہو وہ کوئی بھی ہو اس دور سے پیچھے آ جائیں خاتین و حضرات میرے یہ انگلیاں پوری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مطلب یہ پانچ ہیں اور یہ پانچ دس ہیں پاؤں بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں چل بھی سکتا ہوں سمہ الحمدللہ بول بھی سکتا ہوں ہمیں بھی ہمیں بھی بولنا آتا ہے بول سکتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو گھر برا نہ لگے تو خاتین و حضرات فقیر شاہ منصور علق بول بھی سکتا ہے کر بھی سکتا ہے دکھا بھی سکتا ہے بہت کچھ دکھا سکتا ہوں بہت سارے ایسے آپ یقین کریں کہ ایسے لوگوں کی ٹیم ہے جو میجیشن ہیں میجیشن یو نو میجیشن ہیں وہ میری منتیں کرتے ہیں کہ شاہ صاحب صرف اپنے چینل پہ ہمیں آنے کا موقع دیجئے ہم لوگوں کو ایسے ایسی چیزیں نکھائیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے لوگ کہیں گے کہ یار یہ بھی شعب دے سے ممکن ہے یہ بھی شعب دے سے ممکن ہے اور اس سے ہوگا یہ کہ لوگوں کو اویرنس ملے گی ہم بتائیں گے کہ یہ شعب دا ہے اور اس سے ہماری روزی کا ایک سلسلہ چل پڑے گا وہ روزی کا سلسلہ کیا ہے کہ لوگ ہمیں اپنے سکولز کالجز میں بلوائیں گے شو کرنے کے لیے تو ہمارا روزی کا سلسلہ بھی چل پڑے گا تو ابھی انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا ایس ایم نائنٹی نائن ٹی وی پہ آپ کو ایک نہیں کئی شو ملنے والے ہیں یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ زندگی بخیر میری زندگی رہے تو انشاءاللہ میری صحت رہے تو میں آپ کے لیے بہت سارے شو لے کے آ رہا ہوں اور انہیں انشاءاللہ چند ہفتوں میں میں سٹوڈیو میرا تیار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ٹیم جو ہے پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو رہی ہے اور اس میں ایک شو نہیں ہوگا اس میں آپ کے لیے اتنے سارے شو لے کے آ رہا ہوں اس میں آپ کے روحانی مسائل کا شو بھی ہوگا اس میں جناب آپ کے قانونی مسائل کا شو بھی ہوگا اس میں آپ کے جسمانی مسائل کے بھی جو ہے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا بیماریوں سے پردہ اٹھایا جائے گا نسخے جاد دیے جائیں گے جو آسان فاہم ہو علاج بالغیزہ کی طرف آپ تمام کو لے کے آیا جائے گا آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سارے شو لے کر کے آ رہا ہوں تیاری بہت ساری مکمل ہے بہت سارا کام باقی ہے مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چند ہفتوں میں اللہ کرے حالات و واقعات سازگار رہیں چونکہ یہ جو وبائی صورتحال ہے ہنگامی صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے بہت ساری چیزیں مل نہیں رہیں بہت سارا سمان جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا غریب مجھ جیسے سفید پوشکی اوقات سے چادر چار دیواری سے باہر نکل گیا تو خاطرنا حضرات یہ نظام ہے بہرحال انشاءاللہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں اللہ کی میر بانی سے بہت سارے شو ایس ایم نائنٹی نائن ٹی وی آپ کے لیے شروع کرنے والا ہے اور انشاءاللہ باہر کے ٹور بھی جو ہیں وہ ہونے والے وہاں بھی بہت ساری ایسی چیلنجز پوائنٹ پڑے میں جہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں ہم جاتے ہیں اور وہ کیا تھا تم نہیں جانتے پر سارا جہان جانتا ہے ہم نے دن رات جو اس عشق میں محنت کی ہے لوگ کہتے ہیں جہاں سر بھی کلم ہوتے ہیں ہم نے اس شہر میں جانے کی جسارت کی ہے اور کیسو فرہاد سے آگے ہے ہمارا قصہ کیسو فرہاد سے آگے ہے ہمارا قصہ ہم نے اس دور کے انسان سے محبت کی ہے خاضرین حضرات میں نے اور میرے بیٹے نمان نے کھانا نہیں کھایا ہاں ہم کھانا کھاتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں آج کے لیے صرف حاضری لگانی تھی باب رمضان والا فیسر آباد والا شو اس کو میں انشاءاللہ دو چار دنوں میں جیسے ایڈیٹر میسر ہوتا ہے تو اس کو میں لگا رہا ہوں انشاءاللہ کچھ اور بھی مواد پڑا ہوئے آپ کی دل جوئی کے لیے آپ کی جو ہے محبت کی مد میں اس کو بھی لگانے والا ہوں ابھی انشاءاللہ اللہ لاہور میں افضل عابد ہمارے ٹیم میمبر ہیں انہوں نے ایک لوکیشن دیکھی ہے ایک اسکول ہے اور چھپایا نہیں جائے گا ایڈرس بتایا جائے گا ایڈرس بتایا جائے گا اور پھر انشاءاللہ اللہ کی میرمانی سے وہاں پہ شو کیا جائے گا اور جناب علی شمس اسلم آپ ہمارے ساتھ ہیں پیارے بھائی آپ بہت پیارے بھائی ہیں وقاس علی وقاس ملک آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آج آپ مجھے ابھی تک تو نظر نہیں آئے زہیر عباس آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں شاجی شو جلدی جلدی دکھایا کریں جی بالکل جناب علی جلدی جلدی پیش کروں گا آپ خاتھی جمع رکھئے ایک شو نہیں کئی شو آنے والے ہیں کسریں نکال دوں آپ بھی یقین کیجئے کڑ کسریں دیاں گا انشاءاللہ تعالی تے فقیر کڑ دا کسریں ہی اندھا جے تے کسر جیسے دور کرتے ہیں تو کسر نکال ہی دیں گے جناب علی اور نیم ڈائمنڈ آپ نے جناب علی جنات کی انسٹ سے لوگوں کو منع کریں آہ آہ ندیم ڈائمنڈ آپ نے لکھا کہ جنات کی انسٹ سے آپ یقین کریں یہ صرف جنات کی انسٹ نہیں کر رہی ہے یہ اپنی انسٹ بھی ساتھ کر رہے ہیں مطلب کوئی چلا جائے جناب علی جن کو کسی کو چوگا پنا کے جن کو سامنے کھڑا کر دے اور سے کہ جاتا ہے نہیں جاتا ہے میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں تو کیا کر لے گا میں کیا کر لوں گا یہ سب جو ہے مطلب یہ وہ صرف لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی انسٹ کر رہے ہیں وہ جنوں کی انسٹ نہیں کر رہے ہیں ان کی اپنی انسٹ ہو رہی ہے ایک بات آپ کو بتاؤں بڑے پتے کی بات ہے سمجھنے والوں کے لئے ایک ڈراما چلا کرتا تھا اینک والا جن ٹھیک ہے اینک والا جن ایک ڈراما چلا کرتا تھا اس کے کردار کہاں پہ ہے اس کے جو کردار تھے بل بطوڑی اینک والا جن خود زکوٹا جن خود اور ان لوگوں نے کتنی قسم پسری کے عالم میں اپنا وقت گزارا بل بطوڑی جو ہے وہ اگر میں بھولتا نہیں ہوں اللہ اس کی روح کو جو ہے چین اطا کرے اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے اس کے بارے میں وہ مجھے پتا چلا وہ ریلوے سٹیشن پہ سیڑھیوں میں فوت ہو گئی اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو جو مامون جادوگر تھا وہ کچھ قدرے مناسب حالات میں ہیں پر حالت اس کی بھی نہیں ہے جو حامون جادوگر تھا اس کی بھی کوئی حالت نہیں ہے اور جو اینک والا جن تھا وہ کتنی قسم پسری کے عالم میں وقت گزارے آپ ایک ان کی جن انہوں نے بتا کے یہ فیک کیا تھا اور فیک کرنے والے جان لیں یہ مثال یاد رکھیں کہ اینک والے جن کی ٹیم کے ساتھ کیا ہوا ان کی آخرت کیسی ہوئی بس اس پہ گوھر کر لیں مجھے اور کچھ نہیں کہنا باقی یہ ہے کہ ایک چیز کو یاد رکھے آپ جتنے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں جتنے بعد میں آ کے دیکھیں گے صرف ایک چیز کو یاد رکھئے گا آپ کا دیکھنا ان کی طاقت ہے آپ کا سبسکرائب کرنا ان کی طاقت ہے جب آپ نہیں دیکھیں گے جب آپ ان کو انسب کریں گے تو اللہ جانتا ہے یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے آپ میں سے معذرت خواہ ہوں وہ تمام احباب جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہارو مووی بھی تو دیکھتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ ہارو مووی کی بات کچھ ہو رہے یہ بات کچھ ہو رہے وہاں پہ معاملہ کچھ ہو رہے یہاں پہ معاملہ کچھ ہو رہے اور آپ کے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت کبھی دوبارہ نہیں آنے والا ہے صحیح جگہ پہ خلچ کریں تو خاتین وزرات انشاءاللہ اللہ بہت جلد بہت سارے پروگراموں کے ساتھ ایس ایم نائنٹی نائن ٹیوی کی پوری ٹیم جو ہے بڑے مسمم ارادے کے ساتھ اور بڑے بہترین انداز میں نئی امنگ اور نئی ترنگوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت سارے شو لے کر کے آ رہے ہیں آپ کے پاس اور انشاءاللہ مختلف شہروں کے ٹور بھی کرنے ہیں اس میں ایسا بھی ایک شو ہے اس میں آہ 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 سوفیہ آہ میوزک کے حوالے سے بھی سوفیہ کلام کے حوالے سے بھی اس میں میں آپ کے لیے شو لے کے آوں گا اور یہ چند دن چند ہفتوں میں یہ پاسیبل ہو جائے گا انشاءاللہ صرف میرے سٹوڈیو کا کام جو ہے نا وہ آہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو انشاءاللہ اللہ جیسے میرا سٹوڈیو مکمل ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ایسے حاضر ہوا چاہتا ہے اپنے مزبان شاہ منصور الحق کو اور سچ کیا ہے کہ پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے ساتھ میرے بیٹے نمان کو بھی یاد رکھئے گا چھوٹا سا مسئول بچہ ہے تو بھوک سے جو ہے اسے ہاں ہاں ایسے اب آسیہ بھی آ رہی ہیں نین بھی آئی بھی ہے شاید جلدی سو جاتا ہے ابھی میرے بیٹے نے نماز بھی نہیں پڑی میرا خیال ہے نہیں پڑی نا نمان نماز ابھی کھانا کھائیں گے میں نے تو پڑھ لی الحمدللہ نماز نمان پڑے گا خاندین حضرات اب کے لیے اتنا ہی بہت جلد بہت سارے نئے شوز کے ساتھ ایس ایم نائنٹی نائن ٹی وی کی ٹیم حاضر ہو رہی ہے اپنا بہت سرا خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا چلتے چلتے نمان جب تک جو ہے پتا ہے نا آف کیسے ہوتے ہیں تو چلیے جنمان کو پتا ہے میں ایک مصرہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر اجازہ لیتا ہوں ہم سے بھاگا نہ کرو ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح جستجو نے کسی منزل پہ ٹھہرنے نہ دیا جستجو نے کسی منزل پہ ٹھہرنے نہ دیا ہم بھٹکتے ہی رہے آوارہ بادلوں کی طرح خاندین و حضرات اپنے میزبان شامن سرورت کو اجازہ دیجئے اگلی اتوار پھر ملاقات ہوتی ہے ابھی چند دنوں میں فیصل آباد والی سٹوری پیش کروں گا ملاحظہ کیجئے گا اور اپنی بہترین عراسے اپنی محبت سے ضرور جو ہے مالا مال کیجئے گا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پاکستان زندہ ما موسیقی